موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ جس طرح زمین میں قعبت اللہ ہے تو آسمانوں میں بھی قعبہ ہے اور ہر آسمان میں ایک قعبہ ہے تو اسی طرح بیت المعمور کا ذکر جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں اہل آسمان اس کا تواف کرتے ہیں اور جو ملائکہ ایک دفعہ اس کا تواف کر لیں پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملے گا کیونکہ مسلسل ملائکہ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوعاً ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اہل آسمان کے معزن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام میکائل علیہ السلام ہے جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس کا ثواب استغفار اور تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس روایت سے ایک بات تو سامنے آئی چونکہ فرشتے ثواب کے ضرورت من نہیں وہ تو صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے عبادت سر انجام دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالی ان فرشتوں کی عبادات کا ثواب اور انعام بطور اکرام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے اس روایت کو مصند الفردوس میں روایت کیا گیا ہے جو امام دیلمی کی حدیث کی کتاب ہے پھر اس کو تنزیحہ الشریعہ میں ابن عراقی نے بھی روایت کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں